مجاہد شاہ دلی پر کیا گزری یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں شاہ دلی نے چھت پر سے دیکھ لیا تھا کہ شیر خان نے ڈاکٹر پر لائی کا کام تمام کر دیا ہے لیکن ناک داسی کی چیخوں کی وجہ سے وہاں سیکیورٹی گارڈز کے سنتریوں اور فوجی سپاہیوں کی جانب سے جو انتہ دھند فائرنگ شروع ہو گئی تھی اور جس کے جواب میں شیر خان نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی تھی اس کے بعد شاہ دلی نے بھی اوپر سے شیر خان کو تحفظ مہیا کرنے کے لیے فائر کھول دیا سپاہیوں نے اسے دیکھ لیا اور اس کو پکڑنے یا ہلاک کرنے کے لیے گولیاں برساتے اس زینے کی طرف دوڑے جو چھت پر جاتا تھا اب شاہ دلی کے لیے وہاں سے فرار ہونا لازمی ہو گیا تھا چنانچہ اس نے چھت کی دوسری طرف چھاڑیوں میں چھلانگ لگا دی چھاڑیاں کافی گھنی تھی وہاں گرنے سے اسے کوئی چوٹ وغیرہ نہ آئی وہ چھاڑیوں سے نکل کر اندھیرے میں جنگل کی طرف دوڑ پڑا سپاہیوں نے اسے چھلانگ لگاتے دیکھ لیا تھا انہوں نے اس پر گولیاں برسانی شروع کر دیں گولیاں درختوں کے پتوں اور شاخوں کو اڑاتی ہوئی گزر رہی تھی لیکن شاہ دلی ان کی زد سے نکل گیا سمت کا اسے اندازہ تھا کشمیر کے جنگلوں میں وہ بھارتی فوجیوں کے خلاف اس قسم کے کئی مار کے انجام دے چکا تھا وہ جنگلی پودوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتا ہوا اس سمت کو جا رہا تھا جدر جنگل کا کنارہ تھا اور جہاں سے وہ شیرخان کے ساتھ جنگل میں داخل ہوا تھا رات کے اندھیرے میں جنگل کے راستے کو پہچاننا اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی اس کے پیچھے فائرنگ کے دھماکے ضرور ہو رہے تھے مگر گولیاں اس کے اوپر سے ہی گزر رہی تھی دورتے دورتے وہ جنگل کے اس تنگ راستے پر آ گیا جو درختوں کے نیچے سے ہوتا ہوا جنگل کی سرحد تک چلا گیا تھا اب وہ دور نہیں رہا تھا اندھیرے میں زیادہ سے زیادہ تیز چلنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے پیچھے اب فائرنگ کی آواز کبھی کبھی آ جاتی تھی لیکن یہ آوازیں بہت دور رہ گئی تھی اسے دور درختوں کے تنوں کے درمیان روشنیاں ادھر سے ادھر گردش کرتی نظر آئیں وہ سمجھ گیا کہ یہ جنگل کے کنارے والے ووچ ٹاور کی سرچ لائٹوں کی روشنیاں ہیں اسے ان روشنیوں کے درمیان سے گزر کر جنگل کی سرحد پار کرنی تھی وہ محتاط ہو کر چلنے لگا روشنیوں کے قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ روشنیاں بڑی تیز تیز گردش کر رہی تھی اچانک فائرنگ کے دھماکے ہونے لگے شاہد علی وہیں ایک درخت کے پیچھے ہو گیا اور سامنے کی طرف دیکھنے لگا یہ فائرنگ ووچ ٹاور کی مشین گن پوسٹوں سے کی جا رہی تھی اس کو شیر خان کا خیال آ گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بھی اس جگہ سے جنگل عبور کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور اسے دیکھ کر سپاہیوں نے فائرنگ شروع کر دی ہو اس نے اس جگہ سے جنگل سے باہر نکلنے کا ارادہ ترک کر دیا اور جنگل کی دوسری سمت کی جانب چل پڑا جنگل کے اس علاقے سے وہ واقف نہیں تھا لیکن اسے یقین تھا کہ وہ جنگل سے نکل جانے میں کامیاب ہو جائے گا آخر جنگل کسی نہ کسی جگہ جا کر تو ختم ضرور ہوگا اس بات کی اسے خوشی تھی کہ ان کا مشن ناکام نہیں رہا تھا اور انہوں نے دشمن اسلام اور دشمن پاکستان ڈاکٹر پلائی کو مات کے گھاڑ اتار دیا تھا جنگل کے جس علاقے میں وہ داخل ہوا تھا وہاں کھائیاں اور گھاڑیاں بہت تھی چنانچہ اندھیرے میں اسے پھونک پھونک کر قدم اٹھانا پڑ رہا تھا مگر وہ کہیں رکنے کی بجائے چلتا رہا اسے امید نہیں تھی کہ جنگل ختم ہو جائے گا لیکن وہ خلاف توقع جنگل کے مشرقی کناری کی طرف پہنچ گیا تھا اسے درختوں کے درمیان سے بہت فاصلے پر دو تین روشنیاں جلملاتی نظر آ رہی تھی یہ کسی سڑک پر لگے ہوئے کھمبوں کی روشنیاں ہو سکتی تھی شاہد علی جلدی جلدی چلنے لگا اس کا خیال تھا کہ خفیہ ریسرچ سینٹر والوں نے اس طرف کوئی واش ٹاور نہیں بنایا کیونکہ اس طرف سرچ لائٹ کی روشنی کہیں بھی نہیں تھی لیکن اس کا خیال غلط تھا ریسرچ سینٹر والے اتنے احمق نہیں تھے کہ جنگل کے ایک گنارے پر تو انہوں نے زبردست سیکیورٹی کا انتظام کر رکھا ہوا ہو اور دوسرا گنارہ بلکل چھوڑ دیا ہو واش ٹاور جنگل کے اس گنارے پر بھی تھا اور سرچ لائٹ بھی موجود تھی مگر اسے جان بوچ کر بجھا دیا گیا تھا واش ٹاور والوں کو وائرلیس پر اطلاع مل چکی تھی کہ ڈاکٹر پلائی کو کشمیری مجاہدین نے قتل کر دیا ہے اور وہ جنگل میں فرار ہوئے ہیں اور جنگل کے اسی علاقے میں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے چنانچہ اس اطلاع کے ملتے ہی اس علاقے کی سرچ لائٹ گل کرتی گئی تھی یہ کمارڈو شیرخان اور مجاہد شاہد علی کو پکڑنے کے لیے ایک ٹرائپ تھا ایک جال تھا واش ٹاور کی مشین گن پوسٹ سے اندھیرے میں بھی چیزوں کے دھندلے خاکے دکھائی دینے والی دوربین سے جنگل کے اس کنارے کے باہر نکلنے والے راستوں کی مسلسل نگرانی ہو رہی تھی شاہد علی اس جال سے بے خبر یہ سوچ کر کہ راستہ صاف ہے جلدی جلدی آگے بڑھ رہا تھا جنگل کا کنارہ جہاں ختم ہوتا تھا وہاں آگے ایک میدان تھا ہر طرف خاموشی تھی شاہد علی ان درختوں سے باہر نکل آیا اور سامنے کھلے میدان کی طرف بڑھا جیسے ہی وہ درختوں سے باہر کھلی جگہ میں آیا اسے مشین گن پوسٹ کے کمانڈوز نے اپنی دوربین میں دیکھ لیا اس نے فوراں اشارہ کیا ایک دم سے سرچ لائٹ روشن ہو گئی اور اس کی روشنی میں شاہد علی صاف نظر آنے لگا شاہد علی دوڑ پڑا مگر اس کے آگے فوجی پیٹرول پارٹی کے چھے مسلح سپاہی پہلے سے خات لگائے بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک سیکنڈ میں باہر نکل آئے ان سب کی سٹین گنوں کا رخ شاہد علی کی طرف تھا وہ پوری روشنی میں تھا گن پھینک کر اوپر ہاتھ اٹھا لو بھاگنے کی کوشش کی تو چھلنی کر دیں گے مجاہد شاہد علی سمجھ گیا کہ وہ بھنس گیا ہے اور اب دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے اس نے سٹین گن نیچے رکھ دی اور ہاتھ اوپر اٹھا لیے مشین گن پوسٹ کے کمانڈر کو ریسرچ سینٹر سیکیورٹی فورس کے کمانڈر کی طرف سے ہدایت ملی تھی کہ مفرور کمانڈر کو زندہ پکڑنے کی کوشش کی جائے اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرے تو بے شک اسے گولی مار دی جائے ایسی صورت میں کسی کمانڈر کو زندہ پکڑنا بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ اسے اس کے مشن اور اس کے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں پچھ گچھ کی جا سکے اور معلومات حاصل کی جا سکیں مجاہد شاہد علی پکڑا گیا اور زندہ پکڑا گیا تھا فوراں شاہد علی کے دونوں بازو پیچھے سے رسی سے کس کر باندھیے گئے اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے شکاری کپڑوں کی جیب میں سے دستی بم اور کمانڈو چاکو بھی بھرامت ہوئے اسے پوری طرح حراست میں لینے کے بعد سیکیورٹی فورس کے سپاہی اسے دھکیلتے ہوئے لے کر وانچ ٹاور کی گن پوسٹ پر لے آئے یہاں لاکر انہوں نے مجاہد شاہد علی کے پاؤں میں بھی اس طرح رسی باندھی کہ وہ بمشکل چل تو سکتا تھا مگر دوڑ نہیں سکتا تھا اسی وقت وانچ ٹاور سے پیچھے جنگل کے خفیہ ریسرچ سینٹر میں وائرلیس کر دیا گیا کہ ڈاکٹر پلائی کے قاتلوں میں سے ایک کشمیری کمانڈو کو پکڑ لیا گیا ہے ریسرچ سینٹر سے اسی وقت ایک ہیلیکاپٹر اڑ کر جنگل کے کنارے میدان میں وانچ ٹاور کے سامنے آ کر اتر گیا اس میں ریسرچ سینٹر کی سیکیورٹی فورس کا کمانڈر چار سپاہیوں کے ساتھ بیٹھا تھا اس نے وانچ ٹاور کو پیغام دیا کہ کشمیری کمانڈو کو ہیلیکاپٹر میں لیا جائے شاہد علی کو وانچ ٹاور سے اتار کر ہیلیکاپٹر میں بٹھا دیا گیا اور ہیلیکاپٹر اسے لے کر پچاس میل کے فاصلے پر مچورہ شہر کے فوجی کیمپ میں آ گیا وہاں شاہد علی کو کورٹر گارڈ میں زبردست پہرے کے ساتھ بند کر دیا گیا صبح ہوتے ہی اسے فوجی کمانڈوز کی حراست میں ایک فوجی تیارے کے ذریعے ہیدر آباد پہنچا دیا گیا ہیدر آباد کے نواح میں گیارہ مدراس آرٹلری ریجمنٹ کا ہیڈکوارٹر تھا یہاں شاہد علی کو ملٹری انٹیلیجنس کے ٹارچر سیل میں لاکر اس سے پچگچ اور تشدد کا سلسلہ شروع ہو گیا ادھر جب دوسرے روز بھی مچاہد شاہد علی مجورہ کے رزاکاروں کے خفیہ ٹکانے پر نہ پہنچا تو قطب الدین اور ماسٹر سپائے رشید احمد اور کمارڈو شیر خان کو فکر لگ گئی رشید احمد کہنے لگا کہیں شاہد علی شہید نہ ہو گیا ہو شیر خان نے کہا میں نے اسے ڈاکٹر پل لائی کے کمرے کی چھت سے دوسری طرف چھلانگ لگاتے دیکھا تھا اس کے بعد اگر وہ سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ چھڑپ میں شہید ہو گیا ہو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا قطب الدین بولا اس بارے میں پوری تحقیقات کرنی پڑے گی اگر وہ شہید ہو گیا ہے تو ہم جنگل سے اس کی میت اٹھا لانے کی کوشش کریں گے شیر خان نے کہا ہو سکتا ہے بھارتی سنتریوں نے شہید کی میت کو کسی گہری کھائی یا گڑھے میں پھینک دیا ہو قطب الدین کہنے لگا تلاش کرنے میں کیا حرج ہے رشید احمد نے کہا جنگل کا وہ علاقہ بہت حساس اور خطرناک علاقہ بن چکا ہے وہاں جو رزاکار جائے گا وہ بھی پکڑ لیا جائے گا قطب الدین نے بڑی جرت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ کام میں خود کروں گا میں اپنے شہید ساتھی کے میت پورے احترام کے ساتھ سپردخاق کروں گا شیر خان اور رشید احمد خاموش ہو گئے وہ قطب الدین کو روک بھی نہیں سکتے تھے جب شیر خان نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا تو قطب الدین بولا تمہارا چہرہ مہرہ پنجاب کے رہنے والوں کا ہے تم خواہ کتنی مہارت سے یہاں کی تمل زبان بولو تمہارا لہجہ صاف پہچانا جاتا ہے کہ تم تمل نہیں ہو میں جہاں کا باشندہ ہوں تمل مسلمان ہوں میں اس جنگل کی ایک ایک جگہ سے واقف ہوں میں جنگل میں آدھی باسیوں کے بھیس میں بھی جا سکتا ہوں اور جنگلی دھیاتیوں کی زبان اچھی طرح سے بول لیتا ہوں بارحال یہ سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو میں آج ہی اپنے مجاہد ساتھی شاہد علی کی تلاش میں جاؤں گا اگر وہ شہید ہو گیا ہے تو میں اس کی میت تلاش کرنے کی کوشش کروں گا شہید کی میت کسی گہری سے گہری کھڑ میں ہوگی تو بھی میں اس تک پہنچ جاؤں گا یاد رکھو شہید کی میت سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے قدب الدین کے قابل احترام جذبات کے آگے سب نے اپنے سر جھکا دئے اب اسے خفیہ ریسرچ سینٹر کے خطرناک جنگل میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا بھارت کے وسطی اور جنوبی علاقے کے دھیات میں آدھی واسیوں کا ایک ایسا قبیلہ بھی آباد ہے جس کے مرد بندروں کا تماشا دکھا کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال لیتے ہیں یہ جنگل سے بندر پکڑ کر لاتے ہیں انہیں صدھاتے ہیں اور پھر ان کا تماشا دیکھ کر لوگوں خاص طور پر بچوں کو خوش کرتے ہیں اور لوگ انہیں پیسے آٹا وغیرہ دیتے ہیں دن کے ٹھیک ایک بجے قدب الدین نے اپنا حلیہ بندروں کا تماشا دکھانے والے آدھی باسیوں والا بنا لیا ایک چھوٹا بندر ساتھ لیا کپڑے کا میلہ ساتھ تھیلہ بغل میں لٹکایا ہاتھ میں چھڑی پکڑی اور مجورہ سے لاری میں سوار ہو کر ریسرچ سینٹر والے جنگل کی طرف چل پڑا یہ لاری آگے کسی دوسرے شہر کو جاتی تھی پچاس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد جب وہ جگہ آئی جہاں سے ریسرچ سینٹر والا جنگل شروع ہوتا تھا تو قدب الدین لاری سے اتر پڑا اور اس میدان میں چلنے لگا جس کے دوسرے کنارے پر سے جنگل شروع ہوتا تھا اور جہاں دونوں جانب وچ ٹاور بنے ہوئے تھے بندر رسی کے ساتھ بندھا قدب الدین کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا قدب الدین کے ایک ہاتھ میں چھوٹا سا ڈمرو تھا جس کو بجا کر بندروں والا تماشا دکھاتے تھے اور بندروں کو نہ چاہتے تھے مگر وہ ڈمرو بجا نہیں رہا تھا اس نے سب کچھ سوچ رکھا تھا کہ جب کوئی فوجی سپاہی اس سے پچھ کچھ کرے گا تو وہ کیا جواب دے گا دھوپ نکلے ہوئی تھی آسمان بلکل صاف تھا قدب الدین کو جنگل سامنے نظر آ رہا تھا یہ جنگل خاص طور پر اس کے لیے کوئی نئی جگہ نہیں تھی اسے یہ بھی علم تھا کہ سیکیورٹی فورس کے وچ ٹاور کس طرف ہیں اور اگر شاہد علی کے ساتھ سیکیورٹی گارڈز کے سپاہیوں کی چھڑپ ہوئی ہوگی تو وہ ان دونوں وچ ٹاوروں کے درمیان ہی ہوگی اور اگر شاہد علی شہید ہو گیا ہے تو اس کی لاش بھی اسی علاقے میں کسی جگہ پر ملے گی قدب الدین وچ ٹاوروں کے درمیان سے گزرنے کی بجائے ایک وچ ٹاور کے پہلو سے ہو کر جنگل میں داخل ہو گیا احتیاط کے طور پر کہ اس پر کوئی شک نہ کرے اس نے جنگل کے قریب آتے ہی ڈمرو بجانا شروع کر دیا اور بندر کو اپنے کانتھے پر بٹھا لیا وچ ٹاور کی گن پوسٹ سے سپاہیوں نے قدب الدین کو دیکھا مگر اسے بندروں کا تماشا دکھانے والا سمجھ کر اس طرف توجہ نہ دی قدب الدین کو اپنے خاص آدمی کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ جنگل میں ریسرس سینٹر کس مقام پر ہیں چنانچہ وہ اسی طرف چلنے لگا جنگل کے اندر آ کر اس نے ڈمرو بجانا بند کر دیا تھا بندر ابھی تک اس کے کانتھے پر بیٹھا ہوا تھا وہ اس سے اپنی آدھی باسی بولی میں بندر نچانے والوں کی طرح باتیں بھی کرتا جا رہا تھا تاکہ آس پاس اگر کوئی سپاہی موجود ہو تو وہ اس پر کوئی شک نہ کریں اور اسے بندر نچانے والا ہی سمجھیں چلتے چلتے وہ اس پرانے قبرستان تک آ گیا جس کی دوسری جانب ریسرس سینٹر کی خاردار دیوار اور قتل ہونے والے ڈاکٹر پلائی کے کمرے کی اقبی دیوار تھی وہ یہ سوچنے کے لیے کہ اب اسے کس طرف چانا چاہیے قبرستان میں ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا رسی سے بندھا ہوا بندر بھی اس کے سامنے دونوں ہاتھ بغلوں میں دے کر بیٹھ گیا قدب الدین نے تھیلے میں سے چنے نکال کر بندر کے آگے ڈالے اور اس سے باتیں شروع کر دی اتنے میں اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی تھی اس نے پلٹ کر دیکھا دو فوجی سپاہی سٹین گنے گاندوں سے لٹکائے اس کی طرف آ رہے تھے قریب آ کر ایک فوجی نے تمل زبان میں پوچھا کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو قدب الدین جلدی سے ہاتھ بانت کر کھڑا ہو گیا بڑی آجزی سے تمل دہاتیوں کی بولی میں بولا مہراج میں راجہ بندر والا ہوں دوسرے فوجی نے روبدار آواز میں کہا وہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ تُو بندر والا ہے مگر یہاں کیا کر رہا ہے قدب الدین نے کہا مہراج غریب آدمی ہوں بازار سے بندر خرید نہیں سکتا جنگل میں آ کر بندر بندریہ پکڑتا ہوں اور اسے صدھا کر بچوں کو تماشا دکھاتا ہوں اس وقت بھی کوئی بندر بندریہ پکڑنے آیا ہوں دونوں فوجی تمل نادو کے رہنے والے تھے انہیں یقین آ گیا کہ یہ بندر والا ہی ہے وہ اس کے قریب آگئے اور زمین پر بیٹھے چنہ کھاتے بندر کو دیکھنے لگے ایک نے پوچھا کیوں یہ بندر ہے یا بندریہ قدب الدین نے کہا مہراج یہ بندر ہے ہنومان جی کے بنش سے ہے بڑا بھاگوان ہے جب سے میرے پاس آیا ہے لوگ بڑا دانپن کرتے ہیں دونوں بھارتی فوجی وہاں پڑے پتھروں پر بیٹھے اور بڑی دلچسپی سے بندر کو تکنے لگے قدب الدین بھی بیٹھ گیا اس نے ڈمرو بجا کر کہا مہراج بندر کا تماشا دیکھیں گے ایک فوجی نے اسے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا خبردار یہاں ڈمرو مت بجانا قدب الدین نے فوراں ڈمرو بجانا بند کر دیا جو حکم مہراج دوسرے فوجی نے بندر کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا ہم نے سنا ہے کہ جو بندر ہنمان جی کے بنش سے ہوتا ہے اس کے پاس بڑی زبردست طاقت ہوتی ہے قدب الدین فوراں سمجھ گیا کہ طاقت سے اس فوجی کی کیا مراد ہے ان فوجیوں پر اپنا اثر ڈالنے کے لیے قدب الدین کے ہاتھ ایک بڑا اچھا نقطہ آ گیا تھا اس نے فوراں کہا ہاں مہراج اس بندر میں بھی بڑی زبردست طاقت ہے جب یہ مستی میں ہوتا ہے تو اس کے جسم سے ایک خاص بو نکلتی ہے جس کی بو سونک کر جنگل کی بندریاں دور دور سے بھاگ کر اس کے پاس آ جاتی ہیں اچھا ایک فوجی نے بڑی دلچسپی سے کہا قدب الدین نے ان بھارتی فوجیوں کی دکھتی رگ پکڑ لی تھی کہنے لگا ہاں مہراج جنگل کی ساری بندریاں خاچے ہوں خادس ہوں اس بندر کے آگے پیچھے پھرنے لگتی ہیں دوسرے فوجی نے بیتاب ہو کر پوچھا پھر تمہارا بندر کیا کرتا ہے قدب الدین ہس پڑا کہنے لگا مہراج پھر میرا بندر تمام بندریوں سے بیہرچا لیتا ہے پہلے فوجی نے حیران ہو کر پوچھا سب بندریوں سے قدب الدین نے کہا مہراج میرا بندر ہنومان جی کے بنش سے ہے اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ دنیا کی ساری بندریوں کو اپنی پتنی بنا سکتا ہے دوسرے فوجی نے للچائے ہوئے لہجے میں کہا دوست یہ بتاؤ کہ اس کی یہ طاقت ہمیں نہیں مل سکتی قدب الدین ان بھارتی سپاہیوں کو جس مقام پر لانا چاہتا تھا وہ اس جگہ پر آ گئے تھے اس نے ٹال مٹول کرنے کے انداز میں جواب دیا یہ بڑا مشکل کام ہے مہراج یہ بندر ہر ماہ پہاڑیوں میں نکل جاتا ہے اور پہاڑیوں کا ست سلاجیت کھاتا ہے ایک فوجی نے پوچھا یہ سلاجیت کیا ہوتی ہے قدب الدین نے کہا مہراج یہ پہاڑوں کی مستی ہوتی ہے پہاڑیوں کی یہ ایسی جگہوں پر پتھروں کے ساتھ چمٹی ہوتی ہے کہ جہاں کسی انسان کا گزر نہیں ہوتا صرف یہ خاص بندر ہی اس کی بو سونک کر اس تک پہنچ جاتا ہے دوسرے فوجی نے بیچین ہو کر کہا راجہ اگر تم ہمیں یہ سلاجیت لا دو تو ہم تمہیں مو مانگے پیسے دیں گے گھر کہاں ہیں تمہارا قدب الدین نے کہا مہراج یہاں قریب ہی ہے اس کے فوراں بعد قدب الدین نے اپنے اصل مطلب پر آتے ہوئے بڑا انجان بن کر پوچھا مہراج کل رات کو ادھر بڑی گولیاں چلنے کی آواز آئی تھی ڈاکو آ گئے تھے کیا پہلے فوجی نے بینیازی سے کہا ڈاکو نہیں ایک آتنک وادی آ گیا تھا قدب الدین نے غصیلے لہجے میں کہا سالے کو مار ڈالنا تھا وہی فوجی نے کہا ارے بے وقوف آتنک وادی زندہ ہاتھ آ جائے تو اس کی گردن دبا کر پوچھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھی کہاں چھپے ہوئے ہیں اس طرح ہم اس کے باقی ساتھیوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں قدب الدین نے احمقوں کی طرح گردن ہلاتے ہوئے کہا ہاں جی یہ تو آپ نے ٹھیک کہا تو کیا آپ نے اس دہشتگرد کو پکڑ لیا تھا دوسرے فوجی نے بڑی شان سے کہا کیوں نہیں پکڑ بھی لیا اور اسے حیدر آباد کے فوجی کیمپ میں بھی پہنچا دیا تم ان باتوں کو چھوڑو اور ہماری بات کا جواب دو کیا تم ہمیں وہ سلاجیت لا کر دے سکتے ہو جو ہنومان جی کے بندر کھاتے ہیں ہم تمہیں بڑے روپے دیں گے سوارا منصوبہ قدب الدین کے دماغ میں آ چکا تھا اس نے کہا مہراج ہمارے قبیلے میں کسی باہر کے آدمی کو ہنومان جی کے بندر کی سلاجیت دینا بہت بڑا پاپ سمجھا جاتا ہے میں نے آپ کو سلاجیت دی اور قبیلے والوں کو پتا چل گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے دونوں فوجی اور زیادہ بیتاب ہو گئے ایک نے کہا راجہ ہم سے بھگوان کی شبت لے لو ہم تمہارا راز کسی کو نہیں بتائیں گے بس تم ہمیں ہنومان جی کی سلاجیت لا کر دے دو کہو کب لاؤ گے ہم تمہیں ایک ہزار روپے دیں گے کیا ہم تمہارے گاؤں میں آ جائیں قدب الدین نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا نہ مہراج نہ یہ کام نہ کرنا میرے گاؤں آئے تو سب کو شک پڑ جائے گا کہ راجہ سے سلاجیت لینے آئے ہیں دوسرے فوجی نے کہا تو پھر تم کل اسی وقت سلاجیت یہاں لا کر دے جاؤ ہم ایک ہزار روپے لے کر اسی جگہ تمہارا انتظار کریں گے قدب الدین نے ترب کا پتہ پھینکتے ہوئے کہا مگر مہراج ہنومان جی کی سلاجیت میرے بھائی کے پاس ہے اس کے پاس اتنی سلاجیت ہے کہ آپ دونوں کو ساری عمر کام آئے گی پہلے فوجی نے کہا تو پھر اپنے بھائی سے لے آؤ یار یہاں میں اس کے پاس لے چلو قدب الدین بولا مہراج میرا بھائی حیدر آباد میں رہتا ہے میں آپ کے لئے یہ کر سکتا ہوں کہ آپ وہاں پہنچ جائیں میں آپ کو اپنے بھائی سے سلاجیت لے کر دے دوں گا اکیلے آپ جائیں گے تو آپ سے بات بھی نہیں کرے گا پہلا فوجی بولا یہ تو بڑی اچھی بات کی تم نے میرا ایک دوست حیدر آباد میں آرٹلری ریجمنٹ کا حوالدار ہے اس کا نام حوالدار رام جی ہے وہ میرا بچپن کا یار ہے میں اس کے نام پرچہ لکھ کر تمہیں دے دیتا ہوں تم اسے سلاجیت دے دینا وہ تمہیں ہزار روپیہ دے دے گا مگر یاد رکھنا اگر نقلی سلاجیت ہوئی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا قدب الدین کا کام این اس کے منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا اس نے کہا مہراج ہم حنمان جی کے بھگت ہیں ان کے نام کی چیز نقلی دی تو ہمیں ان کا شراب لگے گا آپ پرچہ لکھ دیں میں حیدر آباد جا کر آپ کے دوست حوالدار رام جی سے مل لوں گا پہلے فوجی نے کہا میرا نام لانس نائک بھگت رام ہے یاد رکھنا لانس نائک بھگت رام نے جیب سے پاکٹ بک نکالی پینسل اس کے ساتھ ہی لگی ہوئی تھی بھگت رام نے ایک رکعہ لکھ کر قدب الدین کے حوالے کیا اور پوچھا تم بڑھ لیتے ہو سمجھا بھی دیتا ہوں کہ وہ تمہیں کہاں ملے گا بھگت رام نے قدب الدین کو حیدر آباد میں اپنے دوست حوالدار رام جی کے کوارٹر کا پورا پتہ سمجھایا اور کہا میں تمہیں حیدر آباد آنے جانے کا ریل کا کرایا بھی دیتا ہوں تم آج ہی حیدر آباد جاؤ سلہ جیت کا ان دونوں بھارتی سپاہیوں پر کچھ ایسا نشہ چڑ گیا تھا کہ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ بندر والا مداری کہیں ان کے پیسے لے کر بھاگنا جائے بھگت رام نے قدب الدین کو چالیس روپے بٹوے سے نکال کر دیے کہنے لگا یادر کھو راجہ اگر تم نے ہمیں دھوکا دیا تو تم جہاں بھی ہوگے ہم تمہیں تلاش کر لیں گے اور پھر کوارٹر گارڈ میں بند کر دیں گے قدب الدین نے ہاتھ جوڑ کر کہا نہیں مہاراج نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے ہم آج ہی حیدر آباد جا کر آپ کے دوست کو یہ پرچہ پہنچا دیں گے پہلے فوجی نے کہا بس اب جاؤ اس طرف سے نکلنا قدب الدین نے بندر کو کانتھے پر بٹھایا اور رام رام کہہ کر جس طرف فوجی نے اسے کہا تھا اس طرف چل دیا اسے یہاں آنے کی وجہ سے دو کامجابیاں حاصل ہوئی تھی پہلی کامجابی یہ ہوئی تھی کہ اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ مجاہد شاہد علی شہید نہیں ہوا بلکہ پکڑا گیا ہے اور فوجی اسے حیدر آباد فوجی کیمپ میں لے گئے ہیں دوسری کامیابی یہ حاصل ہوئی تھی کہ اسے حیدر آباد کے بھارتی فوجی کیمپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ہاتھ آ گیا تھا یہ ذریعہ حیدر آباد میں مقیم آرٹلری ریجمنٹ کا حوالدار رام جی تھا جسے قدب الدین نے ملنا تھا اور اسے لانس نائک بھگت رام کا خط پہنچانا تھا یہ خط تمیل زبان میں لکھا ہوا تھا قدب الدین نے اسے پڑھ لیا تھا اس میں حوالدار رام جی کو تعقید کی گئی تھی کہ مداری راجہ کا بھائی تمہیں جو سلاجی دے گا اسے اچھی طرح سے پرکھنا اور اگر وہ اصلی ہوئی تو مداری راجہ کو ایک ہزار روپیہ دے دینا قدب الدین اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ گیا اس نے ماسٹر سپائر رشید احمد کو اور شیر خان کو ساری داستان سنائی اور کہا مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے اتنی بڑی کامیابی اچانک حاصل ہو جائے گی شیر خان کہنے لگا مجھے یقین ہے کہ حیدر آباد میں حوالدار رام جی سے مل کر تمہیں مجاہد شاہد علی کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہو جائے گا قدب الدین بولا میں زیادہ سے زیادہ سراغ رسانی کرنے بلکہ اس حوالدار کے ذریعے شاہد علی سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کروں گا اس کے بعد دیکھوں گا کہ میں اسے کیمپ سے نکالنے کیلئے کیا کر سکتا ہوں رشید احمد نے کہا میں تمہارے ساتھ چلوں گا شیر خان بھی ہمارے ساتھ جائے گا حیدر آباد میرا ہیڈکوارٹر ہے وہاں ہمیں ہر قسم کی سہولت میسر آسکتی ہے قدب الدین بولا تمہارا ساتھ جانا بہت ضروری ہے ہم آج ہی کسی گاڑی سے حیدر آباد روانہ ہو جائیں گے شام کے وقت ایک گاڑی حیدر آباد جاتی تھی تینوں مجاہد رشید احمد شیر خان اور قدب الدین گاڑی میں سوار ہو کر حیدر آباد روانہ ہو گئے کافی لمبا سفر تھا انہیں ساری رات اگلا سارا دن اور اگلی ساری رات ٹرین میں گزارنی پڑی اگلے دن صبح کے وقت وہ حیدر آباد پہنچ گئے حیدر آباد پہنچتے ہی وہ اپنے خفیہ ٹھکانے پر آ گئے وہاں دوسرے مجاہدوں اور رزاکاروں سے بھی ملقات ہو گئی قدب الدین کہنے لگا اس وقت حوالدار رام جی فوجی کیمپ میں ڈیوٹی پر ہوگا میں اسے شام کو اس کے کوارٹر میں جا کر ملوں گا شیر خان نے کہا مگر اس کا کوارٹر بھی تو کیمپ کے اندر ہی ہوگا کیا سنتری تمہیں اندر جانے کی اجازت دیں گے تم آدھی باسی دیادتیوں کے ہلیے میں ہوگے قدب الدین نے کہا تم اس کی فکر نہ کرو میں اس کا بندوبست کر لوں گا شام ہوتی ہی قدب الدین نے تمل نادو کے دہاتیوں جیسا ہلیہ بنایا اور حوالدار رام جی کے کوارٹروں کی طرف چل پڑا جو مدراز آرٹلری رجمنٹ کے کیمپ میں تھا کیمپ شہر سے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑی کے دامن میں تھا چاروں طرف خاردار داروں کی دیوار تھی گیٹ پر ایک فوجی سنتری پہلا دے رہا تھا قدب الدین نے سنتری کو جا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور کہا مہراج میرے نام راجہ بھی کو ہے مجھے حوالدار رام جی سے ملنا ہے میں اس کے چچا جی کا بڑا ضروری سندیسہ لے کر گاؤں سے آیا ہوں سنتری نے قدب الدین کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا اس طرف ہو کر بیٹھ جاؤ میں اسے خبر کرتا ہوں قدب الدین ایک طرف ہو کر زمین پر ہی بیٹھ گیا سنتری نے گارڈ روم میں جا کر ٹیلی فون پر کسی سے کچھ دیر بات کی اور باہر آ کر بولا حوالدار رام جی آ رہا ہے یہیں بیٹھ رہو بہت اچھا مہراج سنتری نے کہا سر وہ آدمی ہے اس نے قدب الدین کی طرف اشارہ کیا حوالدار رام جی گیٹ سے نکل کر قدب الدین کی طرف پڑھا قدب الدین بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر حوالدار کو پرنام کیا حوالدار رام جی نے تلوگو زبان میں پوچھا کہاں سے آئے ہو حوالدار رام جی اسی صوبے یعنی آندھرہ پردیش کا رہنے والا تھا قدب الدین نے کہا مہراج آپ کے نام ایک ضروری خط لائے ہوں حوالدار نے پوچھا کس نے دیا ہے قدب الدین نے جیب سے خط نکالتے ہوئے کہا مہراج آپ کے دوست لانس نائک بھگت رام نے دیا ہے جو مدورہ کیمپ میں ہے بھگت رام کا نام سن کر حوالدار رام جی کی حیرانی ذرا کم ہوئی کہنے لگا تم اس سے کہاں ملے تھے قدب الدین بولا مہراج آپ خط پڑھ لیں آپ کو سب معلوم ہو جائے گا حوالدار رام جی نے کھڑے کھڑے سارا خط پڑھ جالا خط پڑھنے کے بعد اس کے چہرے پر ایک خوشگوار سی تبدیلی نمودار ہو گئی تھی لگتا تھا کہ وہ خود حنومان جی کی سلاجیت کا ضرورت مند تھا اور اسے اس کی تلاش تھی وہ قدب الدین کو کیمپ کے گیٹ سے ذرا پرے ایک درخت کے نیچے لے آیا اور پوچھا یہ سلاجیت تمہارے بھائی کے پاس ہے قدب الدین بولا ہاں مہراج میرے بھائی کے پاس ہے اور وہ حیدر آباد میں ہی رہتا ہے حوالدار نے کہا کان کھول کر سن لو مجھے اسلاجیت کی بڑی پہچان ہے اگر تمہاری اسلاجیت نقلی ہوئی تو تم جہاں بھی ہوگے تمہاری گردن پکڑ لوں گا قدب الدین بولا مہراج ہم حنومان جی کے بھگت ہیں حنومان جی کے مال میں ملاوٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو مال بالکل کھرا ملے گا حوالدار رام جی کہنے لگا ٹھیک ہے تم آج رات کے گیارہ بھجے چوک چار مینار میں آ جانا وہاں ایک چائے کا ہوتل ہے جس کا نام کرشنا ریسٹورانٹ ہے میں تمہیں وہیں ملوں گا تمہاری رقم میں اپنے ساتھ لے آؤں گا مگر یاد رکھو مال اصلی ہونا چاہیے قدب الدین کو معلوم تھا کہ وہ رات کو سلاجیت نہیں لاسکتا سلاجیت کا بندوبست ماسٹر سپائر رشید احمد نے دوسرے دن کرنا تھا چنانچہ اس نے ہاتھ باندھ کر کہا مہراج شما کر دیجئے مجھے دور سے آنا پڑتا ہے رات کو نہیں آسکوں گا آپ کل دن کے وقت آ جائیں حوالدار رام جی سوچ میں پڑ گیا کہنے لگا کل دن کے وقت ہمیں ایک خطرناک قیدی کو جھومر پٹی کیمپ ملے جانا ہے نہیں نہیں میں کل دن میں نہیں آسکتا قدب الدین کے کان کھڑے ہو گئے اس نے انجان سبن کر کہا مہراج کیا یہ خطرناک قیدی کوئی ڈاکو ہے حوالدار رام جی کل دن میں کوئی وقت نکالنے کی سوچ میں علجا ہوا تھا اس نے بغیر سوچے ہوئے کہا ارے نہیں نہیں یہ کشمیری جاسوس ہے مہراج پھر یہ ضرور شاہد علی ہی ہوگا قدب الدین نے گواروں کی طرح گردن ہلاتے ہوئے کہا حوالدار رام جی نے چونک کر قدب الدین کی طرف دیکھا اور پوچھا تمہیں اس کا نام کیسے معلوم قدب الدین بولا مہراج اس کشمیری جاسوس کا نام تو ہمارے گاؤں میں سب کو معلوم ہے ہمارے گاؤں کا مکھیا شام کو ہمیں اخبار کی خاص خاص خبریں سنایا کرتا ہے اس میں اس کشمیری آتنگوادی کی خبریں بھی ہوتی ہیں کہ اس نے فلان جگہ بم کا دھماکہ کیا فلان جگہ ہمارے جوانوں کے کیمپ پر حملہ کیا میں نے سوچا کہ یہ ضرور وہی آتنگوادی ہوگا حوالدار رام جی کو قدب الدین کی وضاحت پر یقین ہو گیا اس نے بے دری سے کہا ہاں وہی مسئبت ہے پوری رجمنٹ اس کی نگرانی کے لیے ساتھ جا رہی ہے ایسا کرو تم کل اسی وقت یعنی شام کا ٹائم رکھ لو اب قدب الدین کو کوئی ٹائم دے کرنے یا نہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اسے اب صرف خانہ پوری ہی کرنی تھی اس نے کہا ٹھیک ہے مہاراج ہم کل شام ٹھیک چھ بجے چار مینار والے کرشنا ریسٹورانٹ میں آپ کا مال لے کر پہنچ جائیں گے حوالدار رام جی بولا مجھے پہچان لوگے نا میں وردی میں نہیں ہوں گا سیویلین ڈریس میں ہوں گا قدب الدین نے کہا مہاراج پہچانوں گا کیوں نہیں اچھا مہاراج اب چلتا ہوں کل شام کو ملقات ہوگی حوالدار بولا سلاجیت لانا نہ بھولا قدب الدین نے کہا کیوں نہیں مہاراج آپ بے فکر ہو جائیں اس کے بعد حوالدار رام جی کیپ کے گیٹ کی طرف چلا گیا